اسلام علیکم ڈیئر ویورز تو آج کا ٹاپک ہے نمبر لائن تو بہت سے لوگوں کو چاہے وہ میٹر کلاس کے ہیں چاہے وہ ایم میں لیول تک ہیں یعنی کہ ماسٹر ڈیگری کے ہیں چاہے وہ پڑھ لے کے ہیں چاہے وہ پڑھ لے کے نہیں ہیں ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے یہ چیز جاننے کے لیے کہ اگر ہم عداد کو جمع یا مائنس کریں تو علامت کون سی آتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نمبر لائن کیا ہوتی ہے تو ریال عداد کو ریال نمبرز کو ایک لائن پر شو کر دینا یہ نمبر لائن ہوتی ہے تو نمبر لائن پر عداد کو شو کیسے کریں گے لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک کوئیسٹن ہے تو اس ٹو بائی تھری کو ہم نے نمبر لائن پر شو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد وان ڈیجٹ میں ہم اس کانسر نکالیں گے زیرو پوائنٹ سیون لیٹس سپوز آتا ہے زیرو پوائنٹ سیون تو ہم زیرو کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتنے ان سے ہیں یہاں پر ہمارا سیون اس جگہ پر کھڑا ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے ٹو بائی تھری تو یہ ہم نے ٹو بائی تھری کو نمبر لائن پر شو کر دیا ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو امیزن ٹرک بتاؤں گا کہ نمبر لائن کی مدد سے کیسے آپ بلکل آرام کے ساتھ پلاس مائنس کی مسٹیک سے بائی سکتے ہیں تو لیٹس سپوز نمبر لائن پر ہم چلتے ہیں اور کوئیسٹنز جو چھوٹے چھوٹے ہمارے وہ حل کرتے ہیں اس نمبر لائن کو آپ بڑا کر کے بہت بڑے کوئیسٹنز بھی سال کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہمارے پاس کوئیسٹن ہے ٹو پلاس تھری ہم نے ٹو میں تھری پلاس کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سٹارٹنگ پوائنٹ لیں گے ٹو تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ٹو میں جب پلاس تھری کرنا ہے تو نمبر لائن کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ نمبر لائن میں پلاس والے عداد رائٹ سائیڈ پر ہوتے ہیں مائنس والے لیفٹ سائیڈ پر جب کوئی چیز ایڈ کی جاتی ہے تو ہم پلاس والی سائیڈ پر موو کرتے ہیں جب کوئی چیز ہم ریڈیوس کرتے ہیں تو ہم لیفٹ والی سائیڈ پر موو کرتے ہیں تو اب ہم نے ٹو میں تھری پلاس کرنا ہے تو ہم رائٹ والی سائٹ پر موو کریں گے اور ٹو کے بعد ہم نے تھری سٹیپس آگے موو کرنا ہے تو ٹو کے بعد پہلا سٹیپ ہے تھری پھر ہے فور اور یہاں پر آگے آئے گا فائیو تو ٹو سے آگے ہم تھری سٹیپس آگے پڑے تو ہمارا انسر کیا آگیا فائیو تو ہمیں یہاں پر تو ویسے بھی پلاس والی سیمبلز میں ہمیں سوچنے نہیں پڑتا کہ کون سے سیمبل آئے گی لیکن پھر بھی آسان مرلہ یہ ہے کہ دو سے آگے ہم نے تین قدم جانا ہے تو پانچ اس طرح اگر ہم کریں کہ تین سے دو قدم پیچھ آنا ہے یہاں بھی میں بھی آپ کو بڑا تین ہے تو الحمد کا مسئلہ نہ بنے لیکن آپ کیا کریں آپ تین پر آئیں جو پہلے آپ کا ہنس ہے تین پر آگئے اب آپ نے مائنس میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم لیفٹ سائیڈ میں جائیں گے تو آپ نے دو درجہ پیچھے اٹنا ہے تو پہلا درجہ آپ کا یہ والا ہو گیا دوسرا درجہ آپ کا یہ والا ہو گیا تو اب یہاں پہنچے تو 3-2 is equal to 1 امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی تو اب تین سے دو درجہ واپس آئے پہلا درجہ تھا دو دوسرا درجہ تھا ایک تو یہ آپ کانسر آگیا 1 تو یہاں بھی آپ کیا رہے ہوں کہ یہ بات بھی آسان ہے کیونکہ پلاس والا بڑا تھا مائنس والا چھوٹا تھا تو یہ کرنا آسان تھا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں جی مائنس 2 پلاس 1 مائنس 2 میں ایک جمع کرنا ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے اب علامت کون سی آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مائنس 2 پر پہنچ جانا ہے یہاں پر سرکل کر لینا ہے تو جس طرح آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب پلاس کرنا ہے تو رائٹ سائیڈ پر آنا ہے آپ ایک درجہ رائٹ سائیڈ پر آنا ہے تو آپ یہاں رائٹ سائیڈ پر ایک درجہ آئے تو یہ آپ کا مائنس 1 جو ہے وہ انصر آگیا آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا پڑا کہ یہاں پر علامت کون سی آئے گی آپ نے نمبر لائن کی مدد سے اپنا انصر نکال لیا تو لیٹ سپوز ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہمارا انصر آتا ہے جی مائنس 2 اور مائنس 2 اب یہاں پر ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں ہم یہاں پر مائنس 2 مائنس 2 4 تو نکال لیتے ہیں لیکن ہم یہاں پر مائنس بعض اوقات لکھ دیتے ہیں اور بعض اوقات ہم اس پر پلاس 4 لکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جمع ہوا ہے تو علامت بھی جمع کیا گی لیکن نہیں آپ میرے والے ٹریک پر آئیں مائنس 2 اب کرنا کیا ہے کہ مائنس 2 کرنا ہے مائنس میں میں آپ کو کہا چکا ہوں کہ ہم نے لیفٹ سائیڈ پر جانا ہے کتنے درجے جانا ہے ہم نے دو درجے مائنس 2 پہلے ہی ہے ایک درجہ دوسرا درجہ یہاں پر آجائیں یہاں پر آپ کا مائنس 4 تو ہمیں ذرا بھی نہیں سوچنا پڑا مائنس 2 مائنس 2 مائنس 2 مائنس 4 تو اس نمبر لائن کی مدد سے نہ صرف یہ گنتی کے چاند حروف بلکہ اگر آپ اپنے نمبر لائن کو بڑھا دیں آپ یہاں سے لے کر 0, 5, 10, 15, 20 اس طرح اگر آپ آگے چلتے جائیں تو آپ نمبر لائن کی مدد سے کافی بڑے بڑے کوئیسٹنز سالو کر سکتے ہیں اور آپ کو سیمبل کی کبھی بھی مسٹیک اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں امید ہے کہ اس ویڈیو کو فل باش کرنے کے بعد کسی بھی سٹوڈنٹ کو پلاس اور مائنس کی مسٹیک کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹائم ملتے ہیں اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دے گیے